جیٹیبن بہت سارے بچے مجھے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں اپلائے کرنے سے لے کر پی اے میں تک کا سارا ڈیٹیل بتا دیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے اے سے لے کر زیٹ تک سارا کچھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے ون ففٹی فائیو لانگ کورس میں اس میں ایسا ہوگا کہ www.joinpaakarmy.gov.p کے اس ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے اب جیسے ہی آپ لوگوں نے اپلائے کر دیا جب آپ اپنا سلپ چیک کریں گے تو اس پہ لکھا ہوگا ریجسٹریشن پینڈنگ یعنی یہ ابھی تک پینڈنگ ہے ایک ہفتے بعد آپ چیک کریں گے تو آپ کی ڈیٹ آ جائے گی جو بھی آپ نے سنٹر رکھا ہے اسی سنٹر میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا ڈیٹ آپ کو بتا دیا جائے گا کس ٹائم اور کس ڈیٹ کو آپ کا ٹیسٹ ہے اب جو بھی آپ نے سنٹر رکھا ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں پہ تین قسم کے آپ کے ٹیسٹ ہوں گے کمپیوٹر پہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا جی وربل دوسرے نمبر پہ ہوگا نان وربل تیسرے نمبر پہ اکیڈیمک ابھی وربل یہ جو آپ کے سامنے کسٹن آ رہے ہیں اس طرح کا ہوگا یعنی وہ کسٹن جو کہ آپ زبانی ایکسپلیننگ کر سکتے ہیں یہ انٹیلیجنس کی کسٹن ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ نان وربل ہوگا انٹیلیجنس والا اس میں ڈائیگرامز ہوں گے ڈیفرنٹ ٹوپکس ہیں وہ اپنے کر دینا ہے تیسرے نمبر پہ ہوگا اکیڈیمک ٹیسٹ جس میں مکس ہوں گے ساری کسٹن اس کے لیے جو ہم آپ کو نوٹس دیں گے اسی نوٹس سے ہی آپ کو ٹیسٹ آئے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے ابھی جیسے ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگیا آپ کے سکرین پہ آ جائے گا پاس یا فیل اگر آپ پاس ہیں تو آپ کے سلپ پہ پاس کا وہ سٹیپ لگا دیں گے اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ اگر جلدی ہوا ہے اسی دن آپ کا میڈیکل بھی ہوگا اگر آپ کا ٹیسٹ لیٹ ہوا ہے یعنی دو بجے آپ گئے سینڈر تو اس دن آپ کا میڈیکل نہیں ہوگا نیکس جے پھر آپ کو آنا پڑے گا ابھی میڈیکل میں آپ کا ہوگا سبسے پہلے تو وہ آپ کی ہائٹ دیکھیں گے اس کے بعد آپ کے ویٹ کو دیکھیں گے چسٹ کو میجر کریں گے نی نوکنگ دیکھیں گے کیرنگ اینگل دیکھیں گے آپ کا آئی سائٹ وہ دیکھیں گے سپیچ کوئی آپ کو ڈیس آرڈر تو نہیں ہے یہ دیکھیں گے اگر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ کو تو وہ آپ کو فٹ کر دیں گے اگر کسی کو مسئلہ ہے زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کو انفٹ کر دیا جائے گا اگر ان کو ڈاؤٹ ہوا تو وہ آپ کو سی ای میچ ریفر کر دیں گے پھر آپ نے سی ای میچ جانا ہے وہ سارا آپ نے کلیر کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو گجی فیزیکل ٹیسٹ آپ کو دو تین دن ملیں گے فیزیکل کے لیے فیزیکل میں آپ کا رننگ ہوگا پوش اپس آپ کے ہوں گے کرنچز ہوگا ڈیچ کو آپ نے کراس کرنا ہے اور پولپس ہوں گے اب جس بچے کا فیزیکل پاس ہو گیا اس کو اسی دن انیشل انٹرویو کا فارم بھی مل جائے گا وہ اپنا فارم فل کرے گا اور سائیکلوجیکل فارم بھی مل جائے گا جس سے سائیکلوجسٹ آپ کی سوچ دیکھے گا وہ اپنے فل کر دینا ہے اس کے لیے پہلے سے آپ نے تیاری کرنی ہم آپ کو یہ فارم سائیکلوجیکل فارم انیشل انٹرویو کا فارم وہ پہلے سے ہی دے دیں گے آپ کو سمجھا دیں گے اس کو اپنے کیسے فل کرنا ہے کون سی غلطی آپ نے نہیں کرنی جب آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا آگے جب جائیں گے کسی قسم کا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہماری کلاسز ابھی سے سٹارٹ ہیں اب جیسے ہی آپ نے فل کر دیا آپ کو وہ ڈیٹ دے دیں گے اس ڈیٹ کو آپ کا انیشل انٹرویو ہے جو آپ کو وہ ڈیٹ دیں گے اس سے پہلے ہی وہ آپ کو رات کو کال کر دیں گے کہ کل صبح آپ کے انٹرویو ہے آپ نے آنا ہے تو ہر ٹائم آپ نے ریڈی رہنا ہے اب جب آپ جائیں گے سب سے پہلے تو ہوگا جی ایسے رائٹنگ ایسے آپ نے لکھنا ہے دو ایسے ہوں گے پانچ منٹ ہوں گے انگلیش کے ایسے لکھنے کے لیے پانچ منٹ ہوں گے اردو کیسے لکھنے کے لیے ٹونٹی مارکس ہوں کے ایسے لکھنے کے لیے میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائیے کیسے آپ نے کیسے لکھنا ہے اسی یوٹیوب چینل ایس ایس بی سمارٹ سٹیڈی پہ سب کچھ موجود ہے کمپلیٹ اسے آپ تحریک کر سکتے ہیں اب جب آپ کا ایسے ہو گیا اس کے بعد آپ ویٹنگ ایریا میں جائیں گے وہاں بیٹھیں گے اور آپ کا ہوگا جی انیشن انٹرویو انٹرویو جیسے ہی آپ کا ہو جائے گا انیشنل ٹیسٹ سے ان کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہوگا اب جو بچے پاس ہو گئے آگے ایس ایس بی چلے گئے ان کو ایک مہینے بعد ایس ایس بی کی کال آ جائے گی وہ ایس ایس بی چاہیں گے ایس ایس بی کے پورے پاکستان میں چار سنٹر ہے ایس ایس بی کوہارڈ ایس ایس بی گجرہ والا ایس ایس بی ملی روڈ کوئٹا جو بھی آپ کا قریبی سنٹر ہے وہاں آپ کو بلا دیا جائے گا چار دن آپ نے ایس ایس بی میں رہنا ہے تین وہاں پہ سیلیکٹرز ہوں گے ایک ہوگا جی ٹیو ایک ہوگا سائک ایک ہوگا ڈپٹی پریزیڈنٹ یہ تین آپ کے سیلیکٹرز ہیں کافی آپ کے وہاں پہ ٹیسٹ ہوں گے اب جو بچے ایس ایس بی سے ریکمینڈ ہو گیا نیکس ڈی آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد ایک ہفتے میں آپ کے ڈاکومنٹ پیا جائیں گے جو بچے ریکمینڈ ہیں ان کا ریکمینڈیشن لیٹر بھی ساتھ آئے گا وہ اپنے قریبی سی ایم ایس جائے گا وہاں پہ اپنا فائنل میڈیکل کروائے گا اور اپنا جو فٹنس سیڈیفیکیٹ ہے وہ سبمٹ کروائے گا اس کے بعد فائنل میرٹ لگے گا جو بچے میرٹ میں آگے تو وہ بچے آگے جائیں گے پی ایم اے ایک ہفتے بعد اور ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی پاکستان ملیٹر ایکیڈمی میں ابھی بہت سارے بچوں کو ریکمینڈ ہونے کے بعد بھی کال نہیں آتی اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے لو میرٹ ہونا لو میرٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کا انیشل میں اچھا سکور نہیں ہوتا فیزیکل میں اچھا سکور نہیں ہوتا اس سے رائٹنگ میں اچھا سکور نہیں ہوتا انیشل انٹرویو میں اچھا سکور نہیں ہوتا اور ایس اس بی میں بھی لہٰذا انیشل سے آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے فیزیکل بھی اچھا کرنا ہے اس سے بھی اچھا کرنا ہے اور انیشل انٹرویو بھی تاکہ اس اس بی سے ریکمینڈ ہونے کے بعد آپ لو میرٹ نہ ہوں بلکہ آپ جائیں سیدھا پی اے میں تو اب ہمارے سٹوڈنٹس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اسی یوٹیوب چینل پہ کہ کتنے بچے ہمارے پی اے میں چلے گئے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو ہماری اکیڈمی کیوں جوائن کرنی چاہیے ہم آپ کی ساری تیاری کروائیں گے اے سے لیکن زیٹ دکھ پہلے آپ کو سارا کچھ سمجھائے جائے گا انیشل ٹیسٹ کا اس کے بعد آپ کو پریکٹس کے لیے بیٹیرین ملے گا نوٹس ملیں گے پاس پیپرز ملیں گے موک ٹیسٹ آپ کے ہوں گے اس کے بعد انیشل تو آپ کا ہو جائے گا فیزیکل کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو میڈیکل کے بارے میں بتایا جائے گا اس سے کے بارے میں بتایا جائے گا اور انیشل انٹرویو کے یہاں پہ آپ نے انٹرویو دینا ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ مسٹیک کر رہے ہیں سارا کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ایس ایس بی کے بھی انیشل کا بھی تو اگر یوٹیوب سے تیاری کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے سامنے چینل ہے ایس ایس بی سمارٹ سٹیڈی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن کلاسز جوائن کریں جس میں ڈیلی کا آپ کو ٹاسک ملے سارا کچھ آپ کو سمجھائے جائے تو کلاسز بھی ہماری سٹارٹ ہیں یہ سکرین پہ آپ کے سامنے جو ویڈسپ کا نمبر آ رہے ہیں اسی ویڈسپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو کلاسز آپ جوائن کر سکتے ہیں